امران کی آیت پڑھنا ہوں اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے سورہ مشرہ 16 سورہ یہ تیسے سورے کی آتی اب آف در ایک آٹ بیس میں بات آگئی ہے 16 سورہ اللہ خلق کرنے والا ہے اللہ نعمتیں دینے والا ہے اللہ تصویریں بنانے والا ہے یا یہ تتہجیر تو آف در ایک آٹ آگئی ہے دیش میں ایک بات میں سن لو ایسے بھی سنا کرو میں کوئی تیاری کر کے تو نہیں آئے نہیں یہ سبجیکٹ کی میں آئیسے بھی سن لو تو اب ایک آیت میں نے سورہ علی وران سے پڑھی اللہ تو ہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بلکتا ہے جب دوسری آیت میں نے کیا پڑھی اللہ مسافر ہے سورہ مومن میں اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہے اور بہترین تصویریں بنائیں گے تمہاری آلہ ترین تصویریں ہیں یہ لوگ جو ہے دنیا میں وہ آلہ ترین ہیں سننا خدا کی قصر سننا تم کہو رو اللہ کی تصویریں یہاں تک آگئے ہیں کمال کا مصویر ہے کمال کا مصویر ہے میں اگر بات پہنچ گئی نا تو آج میری مہنس سوارت سے کمال کا مصویر ہے تصویریں بنائیں اس نے تمہاری تصویریں ہیں اچھا آپ یاد رکھنا مجھے پھر واپس جانا ہے لیکن آپ یہ بیچ میں تصویر خود بخود آئی ہے میں تو مصویر کو لے کر نہیں آئی ہے تو اب بیچ میں جب تصویر پہ بات آگئی ہے دو ترین اور دنسانا وہ واپس من فرزیر کا مصویر دیوا من دشانہ پہنچگو جیبert جیب siz میں دین unfold ہی ہی میں سن رہے ہو نا میں جب آگئی ہے نا بات تو دو جملے اور سنتے جاؤ تحضیر پر پھر واپا جاؤں گا رسالت کی طرف پیغمبر اکرم کی طرف یا آدم یا نو اور اگر میں بھول ہوں تمہیں یاد دینا لینا یا آدم یا نو اسے ذہن میں رکھنا اچھا بھئی تو تحضیریں بنا دی اچھا ایک مصابیر سے تحضیر خریدی بہت اچھی تحضیر تھی میں نے اس تحضیر کو پسند کیا اور میں نے کہا بھئی ایسی بلکل ایسی ایک تحضیر بنوا دیں بنا دے گا مصابیر بنا دے گا بنا دے گا اگر پرفیکٹ مصابیر ہے تو بنا دے گا بلکل ایسی بنا دے گا لیکن یہ اللہ کیسا مصابیر ہے کہ جب تحضیر بنائی ایک نئی بن گئی دیکھو مجھے تو تحضیر بنانی نہیں آتی لیکن اگر میرے ہاتھ میں کاغذ کلم دیتے ہو تو میں بھی کوئی نہ کوئی دائرہ وائرہ بنا کے اس میں آنکھیں آنکھیں بنا دوں گا لیکن جب بناوں گا ایک نئی چیز بن جائے گا تو یہ آناڑی بنا ہے کہ جب بنا ہے نئی بن جائے سمجھ رہا ہے یہ آناڑی بنا ہے یہ مہارت نہیں ہے مہارت نہیں ماہر وہ ہے کہ جیسی ایک بنا ہے کوئیسی دوسری بنا دے آرڈر کے اوپر پرودگار یہ ہوا کیا کہنے لگا میں ہوں اللہ کلے شاہن قدیر میں توجہ رکھ رہا میں ہوں اللہ کلے شاہن قدیر ایک بالیس کا چہرے میں کروڑوں عربوں بناوں گا آنکھ آنکھ سے نہیں ملے گی کان کان سے نہیں ملے گا انداز نظر انداز نظر سے نہیں ملے گا ہوتھ ہوتھ سنی ملے گے چہرہ چہرہ سے نہیں ملے گا چار چار سے نہیں ملے گی کروڑوں ایسے بنا دوں گا میں توجہ رکھنا کہ ایک دوسرے سے نہ ملے اور بارہ ایسے بناوں گا کہ جیسا پہلا ہوگا میں تاغری ہوگا موسیقی نگر نگر گلی گلی ایک کا مزاد دوسرا سے نہیں ملے گا اور بارہ ایسا بناوں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا ہی باروہ ہوگا تم دلیل کے مستحق ہو تمہیں حق ہے کہ مجھے دلیل مانگو بھئی ایک جیسے بنائے بھئی توجہ رکھنا بارہ کے بارہ ایک جیسے بنائے بھئی ایسے ایک بنائے کہ اگر پہلا بستر حجرت پہ سو رہا ہوگا تو بوشری کہیں گے کہ محمد سو رہے ہیں اور اگر پانچمہ مدینے میں جا رہا ہوگا تو جاوی کہیں گے کہ محمد جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہو نا تو جب اگر مصبیر آ جائے درویان میں اور تصویر سے ڈسٹرب ہو جاؤ تو ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک سوشل ایکٹیوٹی ہے اور ہونی چاہیے تو باپا چلو وہاں جہاں ہم نے بات چھوڑی یا آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو یا نور اہبید بسلامی نامنین نور اتر آؤ امن کے ساتھ کشتی سے اتر آؤ تو ہاں تھانگیا یا ابراہیم عبراہیم تنہی خواب کو سچ کر دیا ہم تجھے جزا دیں گے یا موسیٰ سنو موسیٰ موسیٰ سنو یا عیسیٰ انہی متوفیق ورافی ہو گئے لیا مد گھبراو عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے ہم تمہیں پورا کا پورا اٹھا لیں گے مد گھبراو دیکھ رہے ہو تیور اللہ کے یعنی کمال ہے کرنے لگا یا یا خودل کتابوں پر قوت دیو یا یا ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام دو اے آدم اے نور اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یا یا نام لے لے کے پکار رہا ہے بھئی وہ تو مخلوق ہے نا اس کی ان کی حیثیت کیا ہے بھئی سننا خدا شخصو سننا ان کی حیثیت کیا ہے آدم کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے پر توحید کو سمجھو توحید کو یہ توحید ہے اے آدم اے نور اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یہیہ لیکن پورے قرآن میں اے محمد دکھلا دو بھائی ہے پہنچاؤ پہنچاؤ یہ میسیج ان لوگوں تک جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ ابھی حرق سے نیچے نہیں اترا مقام ختم نبوت ان تک پہنچاؤ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے یہ میسیج ہے اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچ گیا نا جنگلہ یہ جنگلہ پہنچ گیا تو بھئی سننا یا محمد پورے قرآن میں نہیں ہے آئے آدم آئے لو آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے ایہ نام لے کے پکارتا ہے لیکن وہ خدا کی قسم میرے نبی کو کہیں یا محمد کہتے نہیں پکارا نام لے کے نہیں پکارا جب پکارا تو کبھی تو عہدے سے پکارا یا ایہا نبی یا ایہا رسول یہ سرکاری ذہجہ تھا اور کبھی پیار سے پکارا تاہا اے طیب و طاہر تاہا اے طیب و طاہر یا سید آئے سید سردار یا ایہا المضمبل آئے کملی کے اوڑنے والے یا ایہا المدصر آئے چادر کے اوڑنے والے یعنی عجیب بات ہو گئی آئے کملی کے اوڑنے والے آئے چادر کے اوڑنے والے جملہ اگر برداشت کر سکو تو کر لینا اللہ کی دگا اب فقط محمد پہ نہیں ہے محمد کی کملی پہ بھی ہے محمد کے چادر پہ نہیں ہے جب یہ اب فیصلہ یہیں ہوگا اس بیدار مجمع سے فیصلہ کرواؤں گا بہت زیادہ وقت نہیں لینا لیکن جہاں کمبل کے اوڑنے والے اللہ کملے کو بھی دیکھ رہا ہے اور کملے جسے اپنی گھوز میں لیا ہوئی ہے اسے بھی دیکھ رہا اللہ چادر کو بھی دیکھ رہا ہے اور چادر نے جسے اپنی گھوز میں لیا ہوئا ہے اسے بھی دیکھ رہا کمبل کا رفت تم سے جاڑے کا دمانہ ہے کتنی دیتا ہے گھر جاؤ گے رات کو جب سونے لگو گے کمبل اوڑ کے سو جاؤ گے صبح جب اٹھو گے کمبل کو تیگر کر رکھ دو گے تو بارہ مہینے میں سے دو مہینے کمبل سے تمہارا رفت ہے ہر انسان کا اور وہ بھی آٹھ گھنٹے پانچ گھنٹے کا جب چادر کا رفت کیا ہے میرے دوست چادر کوڑھے ہوئے بیٹھیں میرے اثر بھی ہوگی جب باہر نکلیں گے چادر اوڑ لیں گے جب گھر پہنچیں گے چادر کو لپیٹ کر رکھ دیں گے تو چادر کا رفت آدمی سے عارضی ہے کمبل کا رفت آدمی سے عارضی بہت بہت مختصر سا رفت ہے خدا کی خسام کیا کمار ہے کہ کچھ دیر کے لیے کمبل نے محمد کو اپنی گود میں لے لیا اللہ کا محبوب بن گیا کچھ دیر کے لیے چادر نے محمد کو اپنی گود میں لے لیا چادر اللہ کی محبوب بن گئی اور ابو طالب بارہ برس گود میں لیے بیٹھا رہا من خودت کے لیا زیادلی زیادلی زیادلی